بات کا اتنے مہنگ یہ نیچے سوٹھا کر لے کر آرہی ہے یہ نیچے سوٹھا ہے؟ ہاں جی بھائی میں نے نیچے سوٹھا ہے یہ پیاز آپ نے نیچے سوٹھا ہے؟ ہاں جی اللہ جانتا ہے بھائی یہ پیاز اٹھایا ہے یہ دو تین ہری مرچ ہے کہ میں ایک ٹائم کی ہنٹیا بنالوں اپنے بچوں کے لئے میرے پر کھانے کو کچھ نہیں ہے نہ گھی چینی آٹا کچھ نہیں ہے اللہ کہ وہاں اس بات کا میرا میں چھوٹ نہیں بول رہی ایسی حکمران کا کیا فائدہ ہمیں جنہوں نے ہمیں بھوکا مار دیا ننگا کر دیا ہم لوگوں کو لوگوں کے آگے ہم لوگ مانگنے والی بات ہے نا یہ پوچھتے پھیرنے کے کتنے کی سبزی ہے کتنے کا یہ ہے ہر چیز مہنگی ہے بھائی پیاز کچھ کیا ریٹ ہے؟ دائی سو دائی سو کلو دائی سو پر کلو ہے آپ میں بتایا میں کہاں سے لوں میں بچوں کو ملے پانچ بچے ہیں بھائی میں ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھلا تھا چیار ٹائم ہوگی میں نے ناشتہ نہیں کروایا بھائی بچوں کو کان سے زمین سے پیاز اٹھاتی ہیں کبھی اٹھا سے مل جاتی کبھی اٹھا دائی سو ایکھو اسی لوگ کا نو کتھے لے گئے ماما پہناتی ہیں انو ہے تھے ابا جی اگے ہو گیا کدر سے اٹھاتی ہیں آپ پیاز میں نے اٹھایا بھائی کان سے اٹھایا پیاز پیاز میں نے اٹھایا ہے یہ خراب پیاز ہے تھوڑا پانی والا پانی والا پیاز ہے اسی کا میں نے بنا کے دینا بچوں گھنڈیا کہ میرے پاس خریدنے لئے پیسے نہیں ہیں یہ دخواہ یار کان سے پیاز اٹھاتے ہیں اس وقت اتنی مہنگ ہے یہ اتنی مہنگ ہے میں کیا کروں میرے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں بیمار ہوں میں مجھے میدے کا حصہ رہے ہیں میں روٹی چاول نہیں کھا سکتی میں تین سال ہوگے میں بھار ہوں کوئی مہنم مزدوری نہیں کر سکتی میں بچوں کو کھلاؤں گی میں اپنے بچوں کو کرایا پر اب دوں گا گھر کا رہائش کی طرح رہائش میری ہی پر قریب آپ میرے گھر جا کے دیکھیں میرے گھر میں بسترے تک نہیں ہے بھائی بسترے تک نہیں ہے اللہ جانتا ہے میرا بھائی جاند یہ تو کچھ کام نہیں ہے لوگ ابھی چوریاں کریں گے